قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون حضراتِ زیوکار اللہ تبارکہ وتعالی دی توفیق دنال پہلی مرتبہ اس خوبصورت دل نشین بڑی ہی کشادہ اور بڑی ہی پیاری مسجد اندر جماعتِ نوخیغ خطیب حضرتِ مولانا ادنان اسل صاحب حفظہ اللہ تعالی انہ دی دعوت دے حاضری دی سعادت نصیب ہوئی مسجد دے کے اور توڑا ذوق شوق دے کے دل بہت زیادہ خوش ہوئی ہے عباد علکی کرو میں بلا تخیر اور بلا تمہید اپنی بات آغاز کرنا اور میں شروع اندر دعا کرنا اللہ پاک جنہیں ساتھی آئے نے جتوں آئے نے اللہ پاک کے ندہ آنا قبول کر کے انہ نو بار بار بیت اللہ دے حاج نصیب فرما اللہ پاک اپنی رحمت دے نال سانو بار بار عمر نصیب فرما ایک اور دعا کرو اللہ پاک سانو ساری زندگی اپنی رحمت دے نال کسے بندے دا محتاج نہ کریں اللہ سانو بغیر حساب تو اپنی جنت داخلہ نصیب فرما حضراتِ زیوکار اللہ تبارک و تعالی دا بہت زیادہ شکر ہے کہ اللہ پاک نے سانو نمازی بنائے اس بات دا بہت زیادہ شکر ادا کریا کرو کہ اللہ پاک نے نمازی بنائے تسی کدھی غور کیتا ہے کہ میں تھے بہت تھوڑا بیکھے ہے اگر تسی زیادہ بیکھے ہے تھے ضرور میں نو دس ہو جس بندے دا رکو پندرہ سال پہلے ٹھیک نہیں آج بھی ٹھیک نہیں جیدہ سجدہ دس سال پہلے ٹھیک نہیں آج بھی ٹھیک نہیں جیدہ نماز اندر آج تو ساتھ سال پہلے تیزی سی آج بھی تیزی ہے جیدہ پانچ ساتھ سال پہلے نماز چور سی آج بھی نماز چور وہ دی وجہ کی کہ اسی نماز والی نمدہ شکر نہیں ادا کرتے اسی اس قلدہ شکر ادا کرنے اللہ پاک تم انہوں سونی تنخواہ دیتی ہے تیرا شکر ہے سونے پوت دیتے ہیں نتیاں دیتے ہیں یعنی کاربار دیتا ہے تیرا شکر ہے واوہ منو پلاڑ دیتے ہیں تیرا شکر ہے امان درنا سوچو ہی کہ نگوری مالک نو آئی تکاک ہے مالکہ تیرا شکر ہے تم میرے جے گناہگار نو نمازی بنا دیتا ہے اور پھر اس دور اندر کے ہر دوسرا تیسرا بندہ پرلے درجہ دا نماز چور تے بے نماز اللہ میرے تے انہا کرم کرتے ہی میرا متھا تے انہا پسند آگئی اپنے سامنے چو گندی میں نو توفیق دیتی ہوں بھائی جان اگر میں اینی گل کر کے چونکہ کہ میں لمبے سفر تے پروگرام تے پہنچنا ہے اگر میں اینی گل کر کے بات ختم کر دینا تھے میرا ضمیر مطمئن نے کہ میں اس مسجد اندر اوندہ حق ادا کر دیتا ہے میرے پاہی جان سر فہرست سب نالو زیادہ شکر اس گلدہ دا کریا کرو مالکہ تیری میر بنی کہ تمہنو اپنی رحمت دینال نمازی بنا دیتا ہے بیٹے آرام سے بیٹھو اے چھوٹے اے دعا کریا کرو اللہ منو نماز دی برکت اتا فرما اللہ منو نماز دا نور اتا فرما اللہ منو نماز دی خیر اتا فرما اللہ دیو بندیو انسان دی اگر نمازول توجہ ہو جائے نماز دیاں بندہ دعا کرے اے دی برکت اللہ کو لو سوال کرے تو میں سمجھنا کہ زندگی دا کلمہ پڑن تو باند جی دی نماز ٹھیک ہے او دی تنہی ٹھیک ہے او دی سوچ ٹھیک ہے او خربچوی بادشاہ ہے او اٹھ ہزار لے کے بھی رابدی قسمیں اٹھے سکون نا زندگی پیا گدار دا ہے کہ اٹھ اٹھ لکھ لے نڑے بھی انہیں سکون اندر نہیں جی دی نماز ٹھیک ہے او دا کار ٹھیک ہے او دی üstہ ڑھیک ہے او دی زبان ٹھیک ہے او دی تنہی ٹھیک ہے او دی سوچ ٹھیک ہے او دا دل ٹھیک ہے تو جس بندے دی نماز ٹھیک نہیں نا اس بندے دی کوئی شہر ٹھیک نہیں آتا اسی ویکھی ہے کئی بندے پروگرامہ چاہو دے نیتے بڑی مو بتنا بیٹھے کئی پروگرامہ چا وہاں اےکہ میں ویکھی ہے سٹیج جانتے بیا کہ فیس بک کام ہندے نے مزاہ کردے نے مستش بیا کہ عالم بیان کر رہا ہندہ ہے وہ اپنے اشاریاں چھ لگ گئے ہندے نے کیونکہ جس بندے دی نماز ٹھیک نہیں ہوتا چاکہ کھل جانتا ہے اندر دا نور دا دیوہ بج جانتا ہے میں تو انہوں ایک چھوٹی جگال دا سنا اے تقریباً مینہ پہلے دی گالے میرے نالنا گڑی چک بندہ بے گیا انہیں کوئی مولوی نہیں چھڑے انہیں کوئی حکمران نہیں چھڑے انہیں کسے مسجدہ کوئی صدر نہیں چھڑے جو دے موچ آیا انہیں تنقید کی تھی ہے چوگلی کی تھی ہے غیبت کی تھی ہے بڑا رکے ہے نہیں رکے جو تو اترنے لگا نا میں کہے میں انہیں گال دا سبحانہ کاللہ ہما وابی حمدی کا وطبارہ قسمو کا وطالہ و لا الہ میں کہہ دا مانا کی کوئی مولوی ایسا نہیں جو انہیں طرز نہ چھڑی ہوئے شاید کوئی جلس ہے جڑا انہیں مس کی تا ہے میں انہوں نے دا ترجمہ نہیں ہوں دا میں کہا پھر تیرا قصور نہیں جس بندے انہوں نماو دا ترجمہ بھی نہیں ہوں دا اے ہوئی نہیں سکتا ہو دی زبان غیبتیں نہ لگے چوگلیتیں نہ لگے حرامتیں نہ لگے لوگان دی یا عزتان تھی حملہ نہ کریں میرے پیارے پائیو پروگرام دا تسی نام رکھیا بیٹھ جو جہاں جتے جگہ مل دی بیٹھ جو بار بار نہ اٹھو تسی پروگرام دا نام رکھیا ہے سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے نبی اللہ علیہ وسلم تو سلام دی سیرت دا سب تو اہم ترین پہل ہوئے وے کہ نبی اللہ علیہ وسلم بر وقت نماز پڑھ دے سن رو رو کے نماز پڑھ دے سن رک رک کے نماز پڑھ دے سن تے سمجھ سمجھ کے نماز پڑھ دے سن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جان مہمان آیا تھے نماز گئی نید آیا تھے نماز گئی بزار گیا تھے نماز گئی جنہی تو بے قدری نمابی کرنا ہے تو ساری زندگی بے چین ہی رہنا ہے تو بے قدرہ ہی رہنا ہے سو گاز رسہ سرے تے گند تنائیدے سہیدے بہتر کر لے تنائیدے خیام بہتر کر لے سفے اول جو ذوق نہ شوق نہ نماز پڑھے آ کر جہ دن تیری جماعت رہ جائے نا او دن جہ تو پریشان ہو گیا نا جیسے دن اوف یار میری پہلی رکت رہ گئی یار میری تکبیر اولہ رہ گئی ہے پہلی سف رہ گئی ہے جیسے دن جماعت دے میں سون چلے جانچ تیرا دل غمگین ہو جائے سمجھ لے اللہ پاک نے تنو اپنی بارگاہ دی قبولیت اتا فرما دیتی تے جب بڑا باپ تنو نماز میں لے اٹھان دیا تے کورکے کیوں بیرنا ہے ماں اٹھان دیئے تے کورکے کیوں بیرنا ہے او بچیا او چھوٹے بیٹھ جا شکر کر میں تبران دے تبر جاننا پیو بے نمازے پورا تبر بے نمازے ماں بے نمازے پورا تبر بے نمازے اوئے نمازی باپ دے پیر تو تو کہ پی تو دی عزت داک نہیں دا کر سکدا اے تھے کہ میں دعا کرنی ہے تو اسی دلوں ہو کہ آمین کہنی ہے مالکہ جناد نمازی ماں با فوت ہو گئنے اللہ انہوں نے نبیان دا ساتھ عطا فرما سارنی بولے اللہ انہوں نے رسول اللہ دا ساتھ عطا فرما تے جناد نمازی ماں باپ زندانے اللہ سیت ایمان والی لمبی زندگی عطا فرما پائیں جان نماز نر سب تو زیادہ پیار کرو شیخ خامریز دانی صاحب اے پیشل افتیدی غالبن گالے میرے نا ہے کہ یوٹیوب تے بیان بڑا مشہور ہے صلاة الفجر یا عباد اللہ نماز فجر دی اہمیت اور ایک عورت نے کتے سنےیا کوئی بے دینہ دا کارسی انہیں فیصلہ کر لیا کہ میں آئی تو بعد فجر لازمی پڑھنی اور فجر انہیں شروع کی تین آل خامد نمی اٹھانا انہیں شروع کرتا تے تین چار دن گزری ہو کوئی نہ اٹھے آ تے ایک دن رات نمو ساؤڑ لگا خامد نمو پتا کی اندھا ہے جے ہونتو میں نمو فجر ٹیم نماب بھی اٹھایا تے میں تیرا بوتھا پان دن اکیڑے جنگل دا درندہ ہے باد بختہ تو نبی پاک دا امتی ہے تو تو منو انسان نہیں لگ دا غیرت آلی بیوی پردے آلی بیوی حیاء آلی بیوی اور جیتے نو نور ویڑے اٹھان دی ہے بھگے آڑا تو انہیں میں تیرا بوتھا پان دن ہے اکیڑے جنگل دا درندہ ہے بھائی جان ون سونیاں گانیاں دے ترزیں آتے ناتاں سننیاں سنانیاں کوئی کمال نہیں سبحان اللہ دی چھل گڑے پاسے پہ گئے ہوئے بھی ملاکہ وہ سبحان اللہ جنہیں چیخنا چلانا نہیں تو اٹھا بھی ذہن بن گیا ہے انہیں دیر تک نہ کوئی تقریر بھاب دیئے تینا کوئی ساڑھی کانفرنس کامیاب ہون دیئے خموشی دنال سنجید کی دنال گل سننا اتے غور کرنا اسی سمجھنے ہو جا نکام پروگرام ہے کوئی نہیں خدا دا واسطہ میرے پھائیوں غور کرو انہ چیزان تے اگر چاندے ہو اللہ پاک ہے زندگی دا نور عطا کرے اللہ مرنویلے نور عطا کرے اللہ تو اڑے سینے پر نور کرے نماز دے معاملے اندر تنہ چیزان تا خیال رکھو جڑا بندہ نماز دے معاملے اندر انہ تنہ چیزان تا خیال رکھ دے اللہ فرما دے ہیں اسی دوہ جہانہ دیاں برکتاں بن منگیاں اسے نمازی نور عطا فرما دے میں لوڑیوں کےڑے تن کا میں نے نماز دی اسلاح دے بارے میں تن بتا کر کے زیادہ تو زیادہ پندرہ تو بھی مٹ تک میں دو کنٹے بھی گفتگو کرنا رہا میرا اے پیغام ہے پائی جان یہ نماز ٹھیک نہیں تھے سمجھ لو کھوتا کھوچے تو کدی نہیں رجنا نماز چورا ٹونی کدی رائے سکتا تیرے کارچ کدی خیر نہیں ہونی تیرا سجدہ ٹھیک نہیں میری عمر تقریبا اہدہ و اربعین سنہ اکتالی سال ہے عامر صاحب دی عمر کو اٹھائی تیس سال ہوئے گی قاری ابو حیرہ صاحب تشریف فرمانے حضرت قاسم صاحب تشریف فرمانے پینتی سال ہوئے گی تو اڑچو کے صدی پنجاز سال کو ستر سال ہوئے گی میں صرف بیان نہیں کرنا یا سمانے ایک سوال بھی چھاڑ چلنا ہے تے غور کرے ہو پنجاز سالہ زندگی جو کوئی اکوی نماز ایسی ہے کہ ایسی کو پنجاز مندہ سیدہ کیتا ہوئے چالی سالہ زندگی جو اکوی سیدہ ہے جیڑا کوئی چالی مندہ کیتا ہوئے یار تیاں سالہ دی زندگی جو اکوی رکوع ہے کوئی تیاں پندرہ منٹہ اندہ رکوع کیتا ہوئے آئی بربادی دی وجہ تو سونے دے چمچیاں جو بھی کھا تیری نیت نہیں پرنی تو اندروں نہیں رجنا جس بندے نے نماز نہ ہتھ کیتا ہے اس بندے نے کدھی خیر نہیں پئی اٹھانوے فیصد لوگ کا اندہ دے بیڑا گھرک ہو گیا نماز پڑھ دے نہیں تو یار جہیں پڑھنے ہے نہیں نماز نہ سلوک کی کرنے ہے اگر چند دے جی اللہ پانگ دو اٹھی زندگی دی مٹی بھی سونہ بنائے پائی جان نماز رو رو کے پڑھو نماز ٹھہر کے پڑھو نماز محبت نہ پڑھو تے نماز دے معامل اندر تنہ چیزان دا خیال کرنا ہے آؤ ہم ادھرہ تنہ چیزان بیان کرنا الہ العالمین نے کی فرمایا ہے اللہ فرما رہنے اے میرے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر دیو فرمایا اِنَّ الصَّلَا تَقَانَتَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ کِتَابًا مَوْقُوتًا اللہ پاک نے وقت نماز مفرد گیتا ہے فجر دائک وقت زور دائک وقت بلکے بلو اثر دا مغرب دا اشان دا وقت جڑا بندہ وقت نماز پڑھ دا اللہ نماز قبول کر دا جڑا وقت نماز نہیں پڑھ دا اللہ نماز قبول میں داروں میں ایک مثال دینا رمضان دے روزیاں دا وقت رمضان دا مہینہ ایک بندہ رمضان دے مہینہ جو فردی روزے نہ رکھے دے یارہ مہینے روزے رکھتا روے رمضان دے روزیاں دا فرض دا ہو جائے گا ذل حجہ جسی کرنے یا حج ایک بندہ ایک مہینہ پہلے ٹور جاندہ ہے بیعت اللہ تی ذل قدہ چی میں آج ٹور جاندہ ہے عرف آج ٹور جاندہ ہے مزدلفے ٹور جاندہ ہے آج ہو جائے گا پاہی جان جے میں وقت تو پہلے حج نہیں ہوں دا وقت تو بعد آج بولو نہیں ہوں دا اس سے طرح میرے پاہیو جنہی دیر تک فجر دا وقت نہیں ہویا فجر نہیں ہوئے گی وقت گزر گیا ہے فجر نہیں ہوئے گی حضرت امام عامش رحمت اللہ علیہ فرماندین ما ترکتو صلاتا جماعتا منزو اربعین سنتا اللہ مراتا واحدا ہینا ما تتوالداتی وقت اشتغلتو بے تجہید ہاں و تکفین ہاں حضرت سلیمان بن مہران علامش الکوفی رحمت اللہ علیہ بیان کردین میری چاری سالہ زندگی دی اندر صرف ایک نماز ہے تھی یہ جڑی نماز میں بغیر جماعت دے ادا کیتی ہے جدو میری امیدہ انتقال ہو گیا میں اپنی مادے کفن دفن اندر مصروف ہو گیا تھے میری غالبا اثر دی نماز رہ گئی چاری سالہ میری زندگی اندر ہے واحد اثر دی نماز ہے جڑی میں بغیر جماعت دے ادا کیتی ہے حضرت سعید بن مصیبیان کردین ما اززنا مؤززن منزو اشرین سنہ و اللہ و کنتو فی المسجد میری ویس سالہ زندگی اس گلتے گواہے مؤززن نے ادی ازان نہیں پڑی اللہ پاک نے ادی ازان تو پہلے پہلے میں نماز سے دندر پوچھا دیتا ہے نماز نو میرے بھائیوں وقت دے پڑو نماز نو جماعت نہ پڑو نماز نو مسجد اندر آگے پڑو نبی کل قائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے گھوڑے کے بندہ آگے کہنے لگا اللہ دے نبی میرے ست ازرنے مل کے بولو کنے ازر اللہ دے نبی میں بڑا ہو گئے جوانی والیاں گلانی رہیاں اللہ دے نبی کٹے گھوڑے جواب دے گئے انہیں ہڈیاں لاغر ہو گئے اللہ دے نبی علیہ السلام کارمہ سے نبی تو دور ہے اللہ دے نبی رستے اندر درین دینے خاردار چاڑیاں نے وانا راجلو ناما تے چھٹی گالے وے میں اکھاں تو نبینا اور ستمی گالے وے میرا پتر بھی کوئی نہیں جڑا منو بازو تو پکڑ کے مستد اندر لے آوے یہاں رہتے کہ دعا کرو دلوں کے دعا کرے ہو اللہ جنہ پینا کو ویر نہیں انہوں ویر دے دے اللہ جنہ کو پتر نہیں اللہ انہوں نے انہوں نیک بیٹے دے دے کنے ادھر بیان کیتے ساتھ توجہ رکھنا پھر سنے ہو اللہ دے نبی علیہ السلام میں بڑا ہو گئے ہیں بڑا پا آگئے ہیں انہوں نے جوانی والیاں گلانی رہیاں گٹے گوڑے جو آپ دے گئے ہڈیاں میریاں لاغر اللہ دے نبی کار میرا مسے نبی تو دور اللہ دے نبی رستے اندر سیبا درندے نے کیڑے مکوڑے نے ساپنے اللہ دے نبی علیہ السلام خاردار چاڑیاں نیوانا راجلوں نے آماتے میں اکھا تو نبی نہ ستمی گالے وے والی سالی کائدوں یکودوں نہیں اللہ دے نبی منو لے انوالاوی کوئی نہیں جڑا منو بازو تو پکڑ کے مسے دے اندر لے آوے نبی علیہ السلام دے بارے دے قرآن کہہ رہے ہیں پیغمبر اللہ علیہ السلام نے فرمایا اپنے کار نماز پڑھ لیا کرو توجہ رکھنا ہے در میرے علوے کھنا ہے اللہ ٹھیک دا ٹیک دا ٹیک دا ٹیک دا مسے نبی تو باہر چلا گیا ہے اجے مسے نبی تو باہر نکلے آتے نبی علیہ السلام نے کسی آپی نوکلے آئے آپ نے فرمایا بلا کے لے آؤ واپس آگا ہے آپ نے فرمایا ایک گال داس جیسے کار چرین ہے جیسے کمرے چرین ہے جیسے کوٹھے چرین ہے جیسے کٹیا چرین ہے دس میرے بانگے بلال دی ازان سننے کے نہیں سنندا کہیں لگے اللہ دے نبی ازان دے سننا کوئی بہانہ نہیں چوٹ دا تصور کوئی نہیں کوئی گڑا بادی نہیں کوئی چال بازی نہیں تو چال بازیاں کرنا ہے تو گڑے بازیاں کرنا ہے تو چوٹ بولنا ہے بہانے کرنا ہے اپنی زندگی جو بہانے کڑ دے چال بازیاں کڑ دے گڑا بازیاں کڑ دے اللہ دنوں ایمان دا نور اتا کرے گا کوئی بہانہ نہیں اللہ دے نبی میں ازان سننا پھر نبی اللہ علیہ وسلم نے تن گلہ فرمائیا آپ نے فرمایا فہیہ لن فاتحہ فاجب جے معزندی ازان سننے پھر وقت مصد اندر آکے جماعت نہ نماز پڑھنا تیرے تھے فرض ہو گیا ہے اجے ایک بھی نماز آپ نے کار پڑی پائی جان میں بڑے بڑے دین دے ٹھیکے دارانوں بیکھے آئے مولوی مسئلہ دسے نہ ہی دی عادت دے خلاف مولوی مسئلہ کرے نہ ہی دے کاروبار دے خلاف مولوی مسئلہ کرے نہ ہی دی تجارت دے خلاف آندہ میں بیکھے ہیں تیرے ورگے بڑے بڑے مفتی بیکھے ہیں حدیث دا مزاق کر دے مدرسے دا مزاق کر دے مولوی دا مزاق کر دے اے انہوں مسائلہ دے خلاف حدیث آگئی ہے طبیعت دے خلاف حدیث آگئی ہے سہولہ دے خطاف حدیث آگئی ہے پیغمبر دی حدیث سنکے دیل اندر کوئی انقباز نہیں یار اگر میرے اندر کوئی کمی ہے مانگنا میرے کمی کو تھا ہی ہے اللہ میرے یہاں پہلی یہاں بھی معاف کرے اللہ یہ بھی معاف کرے اللہ منہ عمل کرن دی توفیق عطا کرے حدیث سنیئے تھے چلا گیا سمانے چاکوالے اور توجہ رکھنا آخری باتاں اپنے کارٹ اور گیا ہے اگلی نماز دا بیڑا ہے آزان تو پہلے مزد اندر اگلی نماز دا بیڑا ہے آزان تو بعد مزد اندر اگلی نماز دا بیڑا ہے جماعت تو پہلے مزد اندر کوئی بھی جماعت مز نہیں ہو رہی آزان مز نہیں ہو رہی اے نا نبی پاک دی حدیث داہیہ کی تا ہے نبی پاک نے حضرت بلال دینا اور عبداللہ ابن ام مکتوم انہوں مزد نفیدہ بانگا بنا دیتا ہے تا ہی جو میں کہہ رہے ہیں بلکہ میں سیول بخاری جو بڑے ہیں جو نبی علیہ السلام غزویت تو بھوکتے گئنے اے اسی آبی جن نے ست ادھر پیش کی تینے نبی علیہ السلام اپنے مسلدہ امام بڑا کے گئنے کسے مولانا صاحب نے مسئلہ نہیں تو اندر سے نبی پاک نے فرمایا خبیص بند ہے گندہ بند ہے جڑا فجر دی نماز سوری نکلن تو پہلے پہلے نہیں پڑھ دا پوچھے گئے اللہ دی نبی علیہ السلام ازانہ ہو گئی ہیں جماعتہ ہو گئی ہیں تکبیرہ ہو گئی ہیں اے نے فجر دی نماز نہیں پڑھی سوری نکل آئیت تو اڑا کی خیال ہے آپ نے فرمایا بالش شیطان افیو زنی صحیح البخاری کتاب التحجد نبی علیہ السلام نے اڈھا گندہ انسان شیطان نے دیکھ کرنا جو بشاب کر دیتا ہے پائی جان نماز نو اول وقت پڑھو جماعت نہ پڑھو رات نو تن وجہ بھی بستر تے لیٹن ہے فجر دی نماز جماعت نہ پڑھ لہو جی میں ہوں دو دو آما کرنی ہیں دلوں کے آمین کے ہو اور بچیوں اڈا چیکیاں نہ کرو دیڑی اچھی نہ بولیا کرو اے تو آڈیاں آتا ہمیں نا اسے ہی خراب کیتی ہیں چیک چیک کے بولنا مندسو ہے کتوں دنیں یار سوان اللہ کرنی تے بندیہ آرکب ہو انسان نہ آرکب ہو آہستہ کب ہو کوئی جواب دینا ہے اکرام نہ دیو اے نا دیا آتا میں خراب کیتی ہیں کہ میں ڈکا میں نہ نوں مسید سرتے چکنا ایک ضروری ہوں دا ایک تقریر آستے پہلی دعا میں کرنا اللہ ساڑھی پہلی زندگی جو کوئی نماز فجر جو ٹیلمٹ ہو گئی ہے اللہ ساں نو ماف کر دے دوسری میں دعا کرنا اللہ زندگی دی آخری نماز فجر بھی باج مات پڑھن دی توفیق دے دے توسی ماشاءاللہ پہلے بھی فجر باج مات پڑھ دے دیکھنا میری یہاں چند باتیں سن کے ہور زیادہ کوشش کرو گے انشاءاللہ ہاتھ کھڑا کرو ہوں کون کون کوشش کرے گا آج چکو میں ایک دعا کرنی یا اللہ جنہیں مومنہ آرات چکے ہیں جنہیں اینج چکے ہیں یا انہوں کچھ نہ دیں اینج جنہیں ماشاءاللہ شرح صدرنا آت چکے ہیں اللہ کعبہ تولہ دے سامنے نماز فجر نصیب کر دے سارے چکویں کہ دعا کریں اللہ مسئلہ نبی دیا نماز فجر نصیب کر دے یا اللہ منا دی نماز فجر نصیب کر دے ہاتھ لے کرو اگلی بات میں جڑی دتنی جانا میرے ویریوں اول وقت نماز پڑھو وقت زائع نہ کرو اول وقت جماعت نہ نماز دوسری بات جڑا رابدہ قرآن بیان کر رہا فرمایا قد افلاح المومنون اللہ دینہم فی صلاتہم خاشے اون او نمازی کامیابے جڑا رو رو کے نماز پڑھ دے جڑا خشونہ نماز پڑھ دے جڑا پوری خشیتنا نماز پڑھ دے جڑا بندہ ٹھین ٹھین کے نماز پڑھ دے یار ہے در ویکھو میں بڑے نمازی ویکھے نے اللہ جان دے صرف دو منٹ دی جلتی دی وجہ تو نماز دا ستیا ناس مار لیتے یار تو اگ بجانی جڑا تو کلاٹوہاں بڑھے ہیں پھر نا میں پچھے ہو گیا دے پتہ نہیں کی تو آج مر بھی جا سارا نظام چلنے تیرا پترہ تیریاں سکولے بھی جانے تیریاں تیریاں سکولے بھی جانے انہاں پڑھ بھی جانے انہاں پڑھ بھی جانے انہاں اپنی اپنی پوسٹوں دے پہنچ بھی جانے اے دماغ چو پہوت کٹ کہ میں دو مٹم سیتے لیٹ ہو گیا دے پتہ نہیں کی ہو جانے کچھ نہیں ہونا تو اپنا بیڑا گھرک پہ کرنا ہے رب تو نہیں رب برشا تے وے اے جڑا تیرے دماغ چو شیطان بیٹھے نا جے میں زور ویڑے مسج نہ گیا اثر ویڑے مسج نہ گیا مغرب ویڑے مسج نہ گیا اے دے گا کی دے ٹیم اے دے بزا اے نے تیری شخصیت دا بیڑا گھرک کی تا ہی بھائی جان جے اللہ موقع دوے ٹھہر ٹھہر کے رک روکے اے بخاری دے دی اس تو سیکھنی وری سنی نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم از نبی تشریف فرمان ہے کہ بندہ آیا انہیں آکے نماز پڑی نماز پڑھ کے چلا دے آپ نے فرمایا ارجے فصلے فینک اللہ متصلے جا جا کے دوبارہ نماز پڑھ تو نماز پڑی نہیں اب وہ رہے رہ صاحب بیٹھے ہیں پوچھلو اللہ ممزارہ تے آئے نا تو ماضی منفی دا مانا دندہ ہے آپ نے یہ نہیں فرمایا تو نماز ناکس پڑی آپ نے فرمایا تو نماز بولو بولو سارے بولو پڑی نہیں اللہ انہیں نماز بولو تسیل سارے بولو گے دکھال سمجھو نہیں انہیں نماز پڑی ہے تو نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نماز سچا کہ انہیں ایک کاریاں نے بیڑا گھرک کی تا ہی فرمایا نماز ہوئی نہیں تو نماز پڑی نہیں دوبارہ نماز پڑی نبی اللہ علیہ وسلم نے سلام کی تا چلے فرمایا ارجے فصلے فائنہ کلامت دوسلے جا جا کہ دوبارہ نماز پڑی نماز پڑی نہیں پھر پڑی پھر کہنا کہ اللہ دی نبی میں تو بہتر نہیں پڑ سکتا میرے پائیو وہ نے کوئی وضو نہیں سی چھڑیا اللہ دا فاستہ میری گل سمجھو وہ میرے پائیو میری گل سمجھو انہیں کوئی وضو نہیں سی چھڑیا انہیں کوئی قبلے تو خلاف تجھے پاسے نماز نہیں سی پڑی انہیں کوئی سجدہ نہیں چھڑیا نماز انہیں انجی پڑی ہے جن میں نبی پاک نے درسیئے لیکن نبی بارن فرمایا تو رکو بھی طریقے نہ نہیں کیتا تو سجدہ بھی طریقے نہ نہیں کیتا تیرے سجدے جتیزی ہے تیرے رکوج تیزی ہے جس نماز اندر ٹھہراؤ نہ ہوئے نبی اللہ علیہ السلام نے فرمایا میرا فیصلہ ہے سرے تو نماز ہی نہیں بھائی جان جدوں ویکھو نا جڑی امام پیچھے پڑھنی ہوتے پڑھنی کل ہی پڑھ دیو نا نماز تانو ماشاءاللہ کل ہو واللہ تے اندیئے تے کل ہو واللہ کو پنجا دفعہ پڑھ لیا کرو ایتل کرسی کو بھی دفعہ پڑھ لیا کرو غیر المغضوبی علیہم واللہ لینا من پچھولا ما کلو رفل دین سنت سینے تیات بڑھنا سنت پیرنا پیر لنا سنت سیر ٹکنا سنت مسواق کرنا سنت نفل نماز ایک قیاد پڑھنا بار بار پڑھنا چون چون کے پڑھنا رو رو کے پڑھنا نبی پاک دی محبوب سنت جو کچھ نہیں ہوتا دے ہی پڑھ دے رہا کرو ربنا ظلمنا انفسنا وئلم تغفر لنا و ترہمنا لنا کونن من الخاسرین جے کچھ نہیں ہوتا دے رو رو گئی پڑھ دے رہا کرو ربنا ظلمنا فی الدنیا حسنہ وفی الاخرہ تے حسنہ وقی نازہ بنار حضرات ایسی وقار نماز نو اول وقت پڑھو فرمایا سب نلو افضل عملے نماز رو رو کے پڑھو ٹھے ٹھےر کے پڑھو ارام نل پڑھو ٹھہراؤ نہ پڑھو جس نماز اندر ٹھہراؤ نہیں سرے تو نماز ہی نہیں ایک اور میں سنن نیسائی جو واقعہ سنا ہوا میرے عورتو اڑے پیرو مرشد امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سیابی نے حضرتے ہو زیفہ انہوں نے ایک بندن رو بیکھیا نماز پہ پڑھ دا تھی فرمایا لگے منزو کم تو سلی اے جڑی تو نماز پڑھی یہ اے کنے سالہ تو پہ پڑھنا ہے اندھے منزو اربعین سنہ چاڑی سال تو نماز پہ پڑھنا فرمایا جے اے ہو جی کڑی وڑی نماز پڑھ دا پڑھ دا مر گیا تے تیری موت اثلام تے نہیں ہوئے گی بدبختہ تیری موت کفر تے ہوئے گی پائی جان سوگز رسہ سیرے تے گن فجر تک تقریران سن دے رہو جے نماز اندر جان نہیں اگر نماز اندر خیر نہیں نماز اندر ٹھہراؤ نہیں سکون نہیں رونا نہیں دے میرے تیرے پلے کچھ نہیں کل میں تو باز نبی پاک دی سب تو بڑی سیرت نماز ٹھہر کے پڑھنا آرام نہ پڑھنا اول وقت پڑھنا شوق نہ پڑھنا تسلی نہ پڑھنا تیسری آخری گلدے غور کر لو فرمایا فویل للمسلین اللہ دینہمان صلاتہم صاحون اللہ دا قرآن کہہ رہے ہیں نمازہ پڑھنا لے جہنم اندر جانگے کیوں آپنیاں نمازہ اندر سستی کر دے رہنے جو صاحون چی بنے کسیر پڑھ کے بیگ لو حافظ ابنے کسیر احمد اللہ لانے تینگلہ لکھیانے یو اخیرونہا ان وقتہا نماز لیڈ پڑھ دے سن کدھی زور دے ٹیم زور پڑھ لی کدھی مغرب دے ٹیم پڑھ لی کدھی اثر مغرب باز پڑھ لی کدھی پڑھ لی کدھی نہ پڑھ لی ادھر گئے نماز گئی ادھر گئے نماز پڑھ دے سن لیکن مؤخر کر کے پڑھ دے سن دجا فرمایا اے او نمازی نے جو بغیر خشو تو نماز پڑھ دے نے بدون خشو اے ہاں خشو کوئی نہیں یاری نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے رفل دین دا طریقہ سنت آمین دا طریقہ سنت عزیز ان کا سیز المرچل نبی اللہ علیہ وسلم نماز اندر انج رون دے جو میں ہنڈی نو چلے ترک دیتا جائے او بھالے ہنڈی وجہ تو جڑے ہنڈی چواز پیدا ہن دی یہ نماز اندر ہوئی آواز نبی پاک دے سینج پیدا ہن دی کہ نارسا ہو گیا نماز چھو رویاں گسانہ کرے ہو جو کدی جگت باد بھی رویاں کدی چگل خور بھی نمازہ جو رویاں جیدی زبان ہی اپنی نہیں جنہیں چوی کنٹے بار ہی بیکھنا ہے جنہیں اینچ چاہتی نہیں مارنی کہ میری اوقات کیے انہوں نے نماز چھو رونا آندا تیسرا حفظ ابن کسیر نے لکھیا ہے نماز پڑھ دے سن بدون تدبرن نمازہ ترجمانی سی ہوندا نشہیانی نماز پڑھ دے سن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے قرآن آیا ہے کہ نشہ دی آلچ نماز پڑھنا جائز ہے کیوں کہ انہوں پتا ہی نہیں کی پیا کہیں دے ہون جو میں نشہی ہے اے ہے پاکستان دے ہے ہے سمانے دے ہے ہے فیصلہ باد دے دسوں نشہی جو دے ہو دے کی فرقے انہوں بھی نہیں پتا میں کی پیا پڑھنا دے ترجمہ مانے دے انہوں بھی نہیں پتا اول وقت تن معاف دا ترجمہ پڑھو اے آجے سیرہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا سب تو وڈا پیغام تو انہوں کے نیاک ہے بچی انہوں پانچ لاکھ دا جی دے دو دونہ دا کار بسے گا بچی انہوں مسلح دے سجدہ دے تے آخری میری گال سنڈو اپنے بچی انہوں پتا کی کہ اگر ہو بیٹی میں تے انہوں پاڑے آئے پوسی آئے جوان کی تا کلمہ دے نام تے ٹو رہے آئے حضرت اے کاری آمد وثن ساجد بڑی خوبصورت رکزمید گفتگو فرما گئے نے نار بچی انہوں نے گال ضرور کی اگر ہو بیٹا کال نو تیرے کار کوئی مسئلہ ہوئے ٹیلی فون کر کے میں اگئی بڑا دکھی آمینو مزید دکھی نہ کریں مسلح بچا کے دے اپنے راب نہ گل نہ کریں فرمایا قادا افلاح المومنون اللہ دینہم فی صلاتہ مخاشئون نیڑا نماز بڑھنا بندہ کامیاب نے جے کامیاب ہوئے جدی نماز اندر خوش ہوئے کامیاب ہوئے جڑا وقت تے نماز پڑھ دیں کامیاب ہوئے جڑا نماز دے ترجمے دے غور کر دیں نماز دے مانے دے غور کر دیں ایک ماشاءاللہ بندہ منہوں نے سعودیہ ملیا اپنے فیصلہ بات دے اسی منہوں نے شیخ صاحب کو نصیت کرو میں کہہ سبحانہ رب بھی علالہ دا کیمان ہے اندر منہوں تھے نہیں ہوں دا تو میں کہہ نماز دے ترجمہ پڑھ نماز ڈھر ڈھر کے پڑھ کی خیال ہے انشاءاللہ نماز پہلے تو بہتر ہوئے گی انشاءاللہ جی حیثر میرے علیہ کو بہتر ہوئے گی انشاءاللہ جی ترجمے دے غور کرو گے انشاءاللہ اللہ دے حضور میں دعا کرنا اللہ سونے ہاں تیری میربانی سانو دے نمازی بنایا ہے اللہ پاک سانو اول وقت دے نمازاں پڑھن دی توفیق اطاف فرما اللہ سانو خوشو والی نمازاں پڑھن دی توفیق اطاف فرما اللہ سونے ہاں تدبر دے نالمانی تے غور کر کے نمازاں پڑھن دی توفیق اطاف فرما جو کجلی خیائے ویچ نصیب ساڑے اوہی توں لینا اوہی میں لینا میری یا تیری یا اکڑا کس کارے سدہ آیا تے بکڑا مال ٹرنا نہ کجھ توں لینا نہ کجھ میں لینا جو گدرے گی سو جانا اپنی تے اوہی توں سینہ اوہی میں سینہ میرا تیرا مسافرہ کی چگڑا نہ تو رہنا کبرج نور اوہیوں نہیں جے تیرا سیدہ ٹھیک ہویا جے تیرا رکو ٹھیک ہویا رات نو سونڈ لگا کمرے دی کنڈی لا کے کدی چھتے چڑھ کے تنہائی اندر نماز اپنی سونی کر اللہ تنو خیر دے سارے خزانے اتا کرے گا سبحانہ ربکہ رب العزت اما یاسفون و سلامنا للمرسلین والحمدللہ رب العالم موسیقی